اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ایزی آلو کی بجیا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور چلیں دیکھیں یہ کن کن چیزوں سے تیار کی جاتی ہے یہ میں نے ون ٹی سپون ریڈ چھلی پاودر ون ٹی سپون سالٹ فور میڈیم سائز کے پوٹیٹوز ہیں انہیں اس طرح چھیل لینا ہے آپ نے سیون گرین چلیز بولٹ چلیز اور اب میں نے لہذا سے باول میں آلو کاٹ کے رکھ لیے ہیں پانی میں اور ان کو اس طرح سے کاٹنا ہے آپ نے آلو کو اور یہ ٹی 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 بل سپون آلو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ سالٹ اور یہ دیکھیں یہ گرین چلیز کو میں نے میڈل میں سے کاٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ جو ان سب کو اس طرح سے کاٹ لیا ہوا ہے اور یہ جو سالٹ ہے ان میں تھوڑا سا ان میں فل کر رہوں گی سالٹ کو تھوڑا تھوڑا سا ان گرین چلیز میں اس طرح سے زیادہ میں نے سالٹ نہیں اس میں فل کیا کیونکہ میں نے پوٹیٹوز میں بھی سالٹ ڈالنا ہے تو اس لئے زیادہ نہ ہو جائے گرین چلیز میں اب میں علیدہ پین میں یہ وان ٹی بل سپون آلو شامل کر دوں گی یہ ریسپی میری نانی امہ کی ریسپی ہے وہ جب کوہت میں رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے جنت و فردوس میں جگہ تا فرمائیں تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ ادھر کے لوگ اس طرح سے آلو کی بجیہ بنا کے کھاتے تھے اور سپائسز نہیں ڈالتے تھے اور ہم بھی جب نانی امہ کے گھر جاتے تھے تو ہمیں اس طرح سے پکا کے دیتی تھی تو ہمیں بہت مزے کی لگتی تھی آلو کی بجیہ یہ میں نے آپ میڈیم فلیم پہ گرین چلیز کو آلو میں شامل کر دیا ہے اور انہیں آپ نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے اوور فرائی نہیں کرنا دو سے تین منٹ میں اب میں نے اس طرح سے فرائی کر لینے ہیں یہ اب ہو چکی ہوئی ہیں فرائی اب میں انہیں الہدہ سے پیٹ میں نکال لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لائٹ سی آپ نے کرنی ہے فرائی اب پھر سے میں الہدہ سے پین میں ٹو ٹیبل سپون آل شامل کر دوں گی اور اسے پھلا دوں گی پین میں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اور پلیز بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں رائٹ سائر پہ تاکہ آپ کو میرے آنے والے نوٹفکیشن مل سکیں اور لائک کا بھی بٹن پریس تھم پریس کر دیا کریں جب آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں یہ ویڈے آپ میں نے میڈیوم ٹو ہائے فلیم پہ آل میں آلو شامل کر دینے ہیں اور اب وان ٹیبل سپون سالٹ بھی شامل کر دوں گی وان ٹی سپون ریڈ چھلی پاودر اور آپ نے فلیم میڈیوم ٹو ہائے رکھنی ہے اس ٹائم پہ اور انہیں اچھی طرح سے آلو میں مکس کر لینا ہے اور فائف ٹو ٹو ٹین منٹس ہائی فلیم پہ آپ نے آلو کو پکانا ہے اچھی طرح سے تاکہ ان کا کلر براؤن ہو جائے اور یہ سافٹ بھی ہو جائے آلو یہ دیکھیں میں نے اب ہائی فلیم رکھی ہوئی ہے اور انہیں ملاتے رہنا ہے اس طرح سے اب یہ فائف منٹس کے بعد یہ براؤن ہو چکے ہوئے ہیں یہ ڈیپینڈ ہے کہ آلو آپ کے زیادہ جلدی گال جاتے ہیں یا لیٹ میں نے فائف منٹ کے بعد انہیں کور کر دیا تھا لو فلیم پہ اور اب دیکھیں کور کے بعد میں انہیں چیک کیا ہے تو یہ ایٹی پرسنٹ کھو چکے ہوئے ہیں اب میں اس ٹیم پہ انہیں لو فلیم پہ ہی رکھوں گی اور یہ آپ جب ایٹی پرسنٹ کھو چک ہو جائے تو اس میں میں نے آپ گرین ٹیلیز بھی آئٹ کر دیا اور انہیں بھی مکس کر لوں گی اور انہیں اوورکک اس ٹیم پہ آپ نے نہیں کرنا یہ آپ وان ٹیبل سپون کسوری میتھی ڈرائر شامل کر دوں گی یہ کسوری میتھی اس میں بہت ہی شبودار لگتی ہے اس کی شبود بہت اچھی لگتی ہے آلو میں اور اب پرینڈر بھی شامل کر دوں گی اور انہیں اچھی طرح سے آپ مکس کر لوں گی اور پھر سے لو فلیم پہ لٹ دے کے رکھ دوں گی تاکہ ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پک جائے یہ دیکھیں فائیو مینٹس کے بعد میں نے انہیں چیک کیا ہے تو یہ آپ ہر چیز پک چکی ہوئی ہے اور مکس بھی ہو چکی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بلکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور پک بھی چکے ہوئے ہیں اور میں آپ اس ٹائم پہ فلیم بند کر دوں گی یہ اب بلکل پک چکے ہوئے اب میں آپ کو ان کی فائنل لوک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ان کی فائنل لوک یہ آپ پلین رائس کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور مجھے کومنس باکس میں بھی آپ بتائے گا کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں آپ ضرور یاد رکھے گا اور شکریہ آپ کا بہت بہت آپ مجھے انکریج کرتے ہیں اور اچھے کومنس کرتے ہیں اسی قصہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی